بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم سی ایم ایم لیکچر سے میں پروفیسر مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں غزل کی اشار سنیے دوست بن کے بھی نہیں ساتھ نبھانے والا دوست بن کے بھی نہیں ساتھ نبھانے والا وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے وہ جو ایک شخص ہے مو پھیر کے جانے والا کیا خبر تھی جو میری جان میں گھلا ہے اتنا کیا خبر تھی جو میری جان میں گھلا ہے اتنا ہے وہی شخص مجھ کو سرے دار بھی لانے والا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیکچر سال اول کے سبق نمبر بارہ دوستی کا پھل دوستی ایسا نہ تھا جو ہے سونے سے بھی مہنگا سب سے پہلے یہ سمجھئے یہ پنجابی لوگ داستان کا اردو ترجمہ ہے جو آپ کے اس لیویس میں شامل ہے اردو ترجمہ کیا شفی عقیل نے پہلے ان کا مکشور ساتھ عارف دیکھ لیجئے شفی عقیل کون ہے جی ممتاز مترجم ہے یعنی ترجمہ نگار ہے صاحب ترس عدیب ہے ممتاز صحافی ہے اردو عدب میں بہت بڑا نام ہے پنجابی لوگ کہانیوں کے اردو مترجم ہے لیکن ترجمہ اتنا شاندار سلیس اور روا ہوتا ہے کہ خود ترجمہ ایک تصنیف کا درجہ اشتیار کر لیتا ہے ترجمہ میں امدہ تخلیقی کاوش ہے آسان اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں شفی عقیل یہ دراصل لوگ کہانیوں یا لوگ داستان ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ داستان کیا ہوتی ہے عزیز طلبہ لوگ داستان ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو سینہ با سینہ منتقل ہو ایسے قصے کہانیاں جو سینہ با سینہ ہی نسل در نسل میں نے اپنے والے محترم سے سنی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے یعنی جنریشن ٹو جنریشن جو کہانیاں ہم تک پہنچتی ہیں ان کو لوگ داستان کہتے ہیں ان کے ناوالوم مصنفین ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کس نے لکھی بس صدیوں سے نسل در نسل ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں ان لوگ داستانوں میں قوم کے عقائد اور رسم و رواج کا اظہار ہوتا ہے ہر قوم کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتے ہیں رسم و رواج ہوتے ہیں دراصل ان لوگ داستانوں میں وہ رسم و رواج بتایا جاتے ہیں مذہبی عقائد کا بیان ہوتا ہے مذہب کی اس میں تعلیمات دی جاتی ہیں ایک بنیادی مقصد لوگ داستانوں کا سبق آموزی اور نصیحت پسندی یا نصیحت پذیری ہوتا ہے یعنی اس کے ذریعے دوسروں کو خاص طور پر بچوں کو ایک طرح کی نصیحتیں کی جاتی ہیں سبق دیا جاتا ہے مذہب کا اخلاقیات کا ان داستانوں کے ذریعے عالی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے اور ان میں دلچسپی کا انصر خاصاً نمائیہ ہوتا ہے یعنی دلچسپ انداز سے کہانی کے ذریعے دوسروں کی تربیت کی جاتی ہے لوگ داستانوں کے ذریعے اب کیونکہ یہ فرضی داستانیں ہوتی ہیں لہذا اس کے تمام کردار بھی فرضی اور تصوراتی ہوتے ہیں تو آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ داستان کیا ہوتی ہے دوستی قبل بھی ایک پنجابی لوگ داستان ہے جس کا آپ اردو ترجمہ اس سبق میں پڑھیں گے تو اس مقصر سے تعرف کے بعد سبق کی طرف آئیے یہ سبق کیا ہے ابھی آپ سے ارس کیا یہ تمثیلی لوگ داستان ہے لوگ داستان تو ابھی آپ کو بتایا تمثیل مثال سے کہتے ہیں یعنی آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے کسی دوسری چیز کی مثال دی جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ تمثیلی انداز ہے اور ایسی کہانی کو تمثیلی لوگ داستان کہیں گے اس داستان میں پرندوں جانروں کا ذکر ہے ایک کبوتروں کا جوڑا ہے نرمادہ ایک گد کا جوڑا ہے نرمادہ ایک سام کا ذکر تو اس طرح ان پانچ پرندوں جانروں کی فرضی کانی ہے جس کے ذریعے ذریعے دراصل انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے کس چیز کی نصیحت نام سے ہی ظاہر ہے دوستی کا پل دوستی اور بھائی چارے کا عظیم رشتہ بیان کیا جا رہا ہے دوستی کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے دیکھئے مشکل وقت میں دوستی کام آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں بلکہ دراصل غریب وہ ہے جس کے مخلص دوست نہیں ہے دوستی ہوتے ہیں جو پریشانی مصیبت میں ہمارے کام آتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مخلص دوست ہوتے ہیں الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جسے اچھے اور مخلص دوست ملے میرے دو دوستوں کو تو آپ بھی جانتے ہیں قریبی دوستوں کو مخلص دوستوں کو جسے آپ اسی چینل پہ لیکچرز دیتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سے سبق میں دوستی کی ضرورت اہمیت اور تقاضے بیان کیے گئے ہیں دوستی کی ضرورت کیا ہوتی ہے بھی آپ سے ارس کیا مشکل وقت بتا کر نہیں آتا اور مشکل وقت کی ایک نشان یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سی مشکلات اور مصیبتیں ایک ہی وقت میں اکٹھے آتی ہیں تو وہاں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوستوں کی اہمیت بھی ہی ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے ساتھ یہ سمجھئے دوستی کے تقاضے کیا ہیں دوستی کا تقاضہ یہ ہے کہ جب میں اپنے دوست سے توقع رکھوں کہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا تو میں خود بھی اچھا دوست بنوں مشکل وقت میں دوستوں کے کام آؤں دوستی بے غرض ہوتی ہے مطلب کے لیے نہیں ہوتی لیکن بہرحال دوستی سی چیز کا نام ہے کہ دوستوں سے توقع بھی کی جائے اور دوستوں کی توقع پر پورا بھی اترا جائے انسان کو بیٹا معاشرتی حوان کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں دیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں ایک دوسرے سے فائدہ لیتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور یہی اہمیت ہوا کرتی ہے دوستی کی اس کہانی میں ایک اور بات بتائی گئی دور اندیشی کے تقاضے یعنی اگر آنے والے وقت میں کوئی مسئبت ہو سکتی ہے تو پہلے سے ہی بھام کے تدارک کر لینا جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں پریکوشنری میئر میٹس لے لینا پہلے سے ہی تدارک کر لینا یہ دور اندیشی کے تقاضے ہیں اس میں بتایا گیا ماں کی ممتہ کجھا ماں قائنات کا خوبصورت رشتہ جو اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے یہ آپ اس میں دیکھیں گے ابھی آپ سے ارس کی کہ پریندوں کی کہانی کے ذریعے دراصل نصیحت ہے کس کو انسان کو انسانوں کو نصیحت کرنے کے لیے ایک فرضی کہانی بنا لی گئی ہے اس میں آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ تمام مخلوقات کا ایک دوسرے پر انحصار ہے یعنی ہر مخلوق انسان ہے جانور ہے چریند ہے پریند ہے دریند ہے وہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ایک جملہ آیا اکیلہ جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا پنجابی لوگ داستان کا یہ اردو ترجمہ ہے اور یہی اس کا ماخذ ہے کتاب کا پنجابی لوگ داستان یہ تو مخصر سے تعرف تھا مترجم کا لوگ داستان کا اور اس سبق کا جو ایک داستان ہے عزیز طلبہ پہلے آپ کو مخصر سے کہانی سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس سفے کی ترطیب کیسے بھی کریں گے سمپل سی ایک کہانی ہے جی ایک کبوتروں کا جوڑا ہے نر مادہ کبوتر اور کبوتری کبوتری نے انڈے دیئے ہیں اور متوقع ہے چند دن میں بچے اس کو پہلے سے فکر ہے کہ جب بچے ہو جائیں گے تو ان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے جہاں پر ان کا گھوصلہ ہے اس کے قریب کوئی اور کبوتر کبوتری نہیں رہتے یعنی ان کی نسل کا کوئی اور پرندہ قریب نہیں رہتا اس کو فکر اس بات کی ہے کہ جب انڈوں سے بچے نکلیں گے اور ہم دانہ دگنا چپنے جائیں گے تو پیچھے بچوں کی حفاظت کون کرے گا لہٰذا کبوتری جو بڑی دورندیش ہے کبوتر سے مشورہ کرتی ہے کہ کیا ہوا ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے کسی اور پرندے سے دوستی کر لیتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں کام آسکے کبوتر کو تو یہ پسند آتی ہے لیکن بات پھر وہی مسئلہ یہ ہے کہ پاس کوئی پرندہ ہے نہیں تو کبوتر سوچ کے کہتا ہے پاس ایک گدھوں کا جوڑا ہے گدھ ایک بڑا پرندہ جو مردہ گوشت کھاتا ہے ظاہر ہے کبوتر کی نسل برادری سے نہیں ہے تو وہ کہتے جی ان سے دوستی ہو سکتی ہے کبوتری کہتی ہے فورا ان سے دوستی کر لینی چاہیے کیا ہوا ہماری نسل کے نہیں ہیں تو پرندے وہ ہمارے کام آسکتے ہیں ہم ان کے کام آسکتے ہیں لہٰذا کبوتر گدھوں کے جوڑے کے پاس جاتا ہے انہیں دوستی کی دعوت دیتا ہے وہ نہ صرف دوستی کی دعوت قبول کرتے ہیں گدھ بلکہ مشویہ دیتے ہیں کہ پاس ہی اس درخت کی کھو میں یعنی بنیاد میں ایک سامپ رہتا ہے اگر ہم اس کو بھی دوست بنا لیں یعنی پانچوں دوست بن جائیں تو ہم ایک دوسرے کے کام آسکتے ہیں لہٰذا اس سامپ کے پاس جاتے ہیں اور اس سامپ کو بھی دوست بنا لیتے ہیں یوں پانچوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اب کبوتری مطمئن ہے اس بات پر کہ آئندہ کے لیے اس نے حفاظتی افتامات کر لیے ہیں یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ دوستی میں ضروری نہیں ہوتا کہ طاقتور ہی کمزور کے کام آئے دوستی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے کمزور بھی طاقتور کے کام آتے ہیں آپ نے ایک اینڈ بچپن میں کھانی پڑی ہوگی شیر اور چوہے والی وہ جب شیر چوہے کو ازاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی میں تمہارے کام آؤں گا اور جب شیر جال میں گریفتار ہوتا ہے تو وہ چوہا ہی شیر کو ازاد کراتا ہے تو مطلب یہ ہوا دوستی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے طاقتور کمزور کی اس میں اہمیت نہیں ہوتی یہ تو کانیاں تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو کبوتری کو ڈر تھا ایک در ایسا ہی ہوتا ہے ایک شیکاری اس طرف آنکلتا ہے اور اس کو کچھ شیکار نہیں ملا بھکا ہے بھی ہے تو وہ اب دیکھیں شیکاری کی قادت ہوتی ہے وہ سبزی گوشت سبزی دال نہیں کھائے گا اس نے گوشت ہی کھانا ہے مگر کیا ہے شیکار نہیں ملا تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ گھنسلا دیکھتا ہے اسی کبوتر کا کہ اس میں سے بچے نکال لیں چلو کچھ تو مل جائے گا کھانے کو اسی بات کی کبوتری کو فکر تھی کبوتر کہتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں دوستوں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں لیکن کبوتری بڑی اکلمندی سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنی مدد خود کرنی چاہیے وہ اپنی مدد آپ سے اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب رہتے ہیں لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ اب اپنے بچوں کو ہم خود نہیں بچا سکتے تو پھر دوستوں کی مدد طلب کرتے ہیں اور یوں دوستوں کی مدد سے اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں یہ ایک مکشر سے کہانی تھی دوستی کا پھل صرف آپ کو ابتدائی تعرف کر آیا کہانی کو ستر بر ستر پیراغراف آئیس ہم دوسری لیکچر میں دیکھیں گے پہلا لیکچر یہی پر مکمل ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ